قرآن کی آیت ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا مفروم ہے ہو سکتا ہے تو اپنے نے کچھ پسند کر جو تمہارے لئے صحیح نہ ہو ہو سکتا ہے تو اپنے کچھ نا پسند کر جو تمہارے لئے صحیح ہو تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں تو بعض اوقات انسان ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لئے صحیح نہیں ہوتی تو دعا میں کیا مانگنا ہے دعا مانگنی تو بہت ضروری ہے دعا کا جو یہ جو مقام ہے اور دعا میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا اور دعا سننے والا بیک وقت اسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے ایک انسان نے ہاتھ اٹھا ہے اور دعا کی تو جو دعا کر رہا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے اور دعا سننے والا بھی وہاں موجود ہے تو یہ بڑا ایک گہرا اور ایک بڑا قریبی تعلق ہے اللہ اور اپنے بندے کا تو دعا مانگنی ہے لیکن دعاوں میں جو بہت پیاری دعا ایک حضرت واصف اور یہ واصف فرمیتور نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو آپ میرے لئے کر رہے ہو مجھے اس پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائی